بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ کمزوری کے حوالے سے آج میں آپ کو ایسی غزائیں بتاؤں گا کہ وہ غزائیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا سب سے پہلے خشخاش خشخاش ایک ایسی غزا ہے جو آئرن سے کلشیم سے وٹامن سے فائبر سے برپور ہے خشخاش کھانے والے لوگ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ان کا دماغ جو ہے ہمیشہ ریلیکس رہتے ہیں ان کے گلینڈ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ایکٹیو کر دیتے ہیں اور ایسے جو لوگ مثال سال خشخاش کا استعمال ایک چمچ رزانہ دودھ میں ڈال کر پیئیں تو ان کو دماغی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا ذہنی طور پر وہ ریلیکس ہوں گے اور ان میں مردانہ صلحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان میں مردانہ کمزوری بلکل ختم ہو جاتی ہے ان میں پٹھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے خشخاش جو ہے یاداش تیزہ تیز کرتی ہے آزمیں کے لئے یہ بہترین چیز ہے قوت مدافت کو بڑھانے میں بڑی بہترین چیز ہے یہ خشخاش استعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر مکمر ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی نیند بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے جو لوگ خشخاش استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ فیزیکلی جو ہے بڑے صحت مند رہتے ہیں تو اس کو اپنی غزہ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ جو جریان ہوتا ہے جو انزال ہوتا ہے فٹنس میں جو مسائل جو ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں خشخاش کے ساتھ حال ہو سکتے ہیں انار کے حوالے سے اگر میں بات کروں یہ ہمارے عام پاکستان میں بہترین فروٹ ملتا ہے اس کے بارے میں ایک معورہ بھی یہ ہے کہ ایک انار سو بیمار یعنی ایک انار جو ہے یہ سو بیماروں کے لئے کافی یہ ہے پرانے زمانے میں جو لوگ کبوتر رکھتے تھے تو وہ انار کے جو چھلکے ہیں تو کبوتر کو دیتے تھے تو وہ کبوتر اس سے ٹھیک ہو جاتے تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ دائیجسٹیو سسٹم جو ہے بہترین کر دیتا ہے آنتوں کے اندر جو انفیکشن ہوتے ہیں اور جو بیٹ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ انار کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں یہ مسائل پھر پیدا نہیں ہوتے ہیں انار کھانے والے لوگوں کا خون جو ہوتا ہے یہ فریش ہو جاتا ہے پتلہ ہو جاتا ہے کلسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے بلڈ پیشر کو اور خون کو بالکل ریلیکس کر کے تر و تازہ کر کے جو ہے آپ میں ایک تازگی کا اساس پیدا کرتا ہے اور اس تازگی کے اساس پیدا کرنے کے ساتھ جو ہے جو لوگ مردانہ کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریس ہوتے ہیں اور خاص کر میدے کے مسائلوں کی وجہ سے ڈپریس ہوتے ہیں اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ انار کا استعمال کریں گے تو انقلابی تبدیلیاں جو ہیں وہ رنما ہوں گی تو لہذا انار کا استعمال انسانی جسم کے لیے آئرن کے لیے خون کی کمی کے لیے اور مردانہ کمزوری کے حوالے سے بہترین غزاؤں میں سے ایک غزا ہے تو لہذا اگر آپ کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے تو انار جو ہے اپنی زندگی میں جب بھی اس کا سیزن ہو تو اس میں انار کو زیادہ سے زیادہ کھایا کریں مردانہ کمزوری کے حوالے سے اگر فروٹ میں بات کی جائے تو سب سے بہترین فروٹ جو ہے تربوز ہے تربوز یعنی وارٹر ملن سرخ گول نمہ اس کو کھانے سے بہت ساری جلد کی بیماریاں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں نبی پرسنٹ پانی ہوتا ہے انسان کو بالکل ترہ تازہ کر لیتا ہے اور یہ کسی انڈیا کی جس طرح ایک میڈیسن ہے ویاغرہ سیکس کے حوالے سے بڑی مشہور ہے تو بہت سارے لوگ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ ویاغرہ کی مانود ہے تربوز جو ہے اس کو کھانے سے مردانہ کمزوری جو ہے یہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح جو ہے مردانہ طاقت کو یہ ویاغرہ کی طرح بال کرتا ہے اس کے کھانے سے جو ہے پیٹ کے مسائل میدے کے مسائل اور بلڈ پیشر کے مسائل جو آتے ہیں اس سے کم ہوتے ہیں کلسٹرول لیول بھی اس سے نارمل ہوتا ہے یہ خون کو پتلا کرتا ہے تو ویاغرہ میلن جو ہے مردانہ طاقت کے حوالے سے اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے لیے انتہائی مفید ہے یہ بچوں کے لیے یہ جوانوں کے لیے یہ بوڑوں کے لیے آر عمر کے افراد کے لیے ایک بترین غزہ ہے تو ویاغرہ میلن کا استعمال جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ویاغرہ میلن کا استعمال ہمیشہ خالی پیٹ کرنا چاہیے صبح اگر آپ ناشتے سے پہلے اگر کریں گے تو بڑا فائدہ یہ دے گا رات کو کھانے سے پہلے اگر اس کا استعمال کریں گے تو بڑا فائدہ دے گا اور خاص کر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تربوس کو ہمیشہ کجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے اگر ان چیزوں کی اوپر آپ فوکس کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کے جسم میں جو بیماریاں ہیں اور جو مسائل لیں ان چیزوں سے کم ہو سکتی ہیں چوتھے نمبر پر اگر میں بات کروں تو کجور کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کجور جو ہے یہ پسندیدہ غزہ تھی یہ ایک مستقل غزہ ہے اگر دن میں آپ چار سے چھے کجور کھا لیں تو آپ کے جسم میں اور آپ کی باڑی کی جتنی بھی ضرورت ہے تو وہ چھے کجور جو ہے یہ پوری کر سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کجور کا استعمال جو ہے وہ محشہ مکھن کے ساتھ کرتے تھے کجور کھا کر اگر اس کے اوپر آپ دودھ پی لیں گے تو یہ آپ کو انتائی فائدہ دے گی جو لوگ کجور کا استعمال مسلسل کرتے ہیں تو میں یقین سے یہ کہتا ہوں میں یہ گرنٹی سے یہ بات کرتا ہوں اور میں دعوی سے یہ بات کرتا ہوں کہ کجور کھانے والے لوگوں کو جو ہے وہ مردانہ کمزوری نہیں ہو سکتی ہے جیسا کہ آج کال کے مور میں اگر آپ دیکھیں تو عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی غزائی کجور ہے کجور کا استعمال وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ انتائی سیوتمند رہتے ہیں اور ان کے اچھلی ڈیزائر جو ہے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ چار چار شادیاں جو ایک ٹائم میں تقریبا زیادہ تر عربی جو ہے وہ شادیاں زیادہ تر کرتے ہیں کیوں کہ ان کے اندور یہ کجور کھانے کی وجہ سے قوت اباہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے خواہش جو ہوتی ہے وہ ایک عرض سے پوری نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ کجور جو ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت بڑی چیز ہے اس سے بڑھ کر کوئی میڈیسن نہیں ہو سکتی ہے تو لہٰذا کجور جو ہے کھانا سنت بھی ہے اور کجور کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ اگر غزہ میں دیکھا جائے تو بادام کی بات اگر نہ کریں تو پھر تو میرے خیال میں بڑی زیادی ہوگی کیونکہ بادام جو ہے یہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا ہے ایک ایسا توفہ انسان کے لیے کہ یہ انسان کے دماغ کے لیے خاص کر وہ لوگ جو ٹینشن لیتے ہیں اور ڈپریشن لیتے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ مردانہ کمزوری میں مبدلہ ہیں یا ان کو جسم میں ویکنس پیدا ہو چکی ہے آپ نے آپ کو کسی بھی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بادام جو ہے یہ کسی نیامت سے کم نہیں ہے جو لوگ ذینی کمزوری کی وجہ سے ان کی سیکس کے اوپر اثرات پڑ چکے ہیں تو وہ ضرور بادام کا استعمال کریں نرویس سسٹم ڈسٹارب ہونے کی وجہ سے یاداش کمزور ہونے کی وجہ سے کسی بھی ٹینشن اور ڈپریشن لینے والا مریضہ کرمردانہ کمزوری میں مبدلہ ہے تو وہ اس کا استعمال بادام کا استعمال ضرور کریں بادام کا استعمال کرنے سے شاوت میں جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوتا ہے قوت باہ جو ہے یہ بڑھتا ہے اور ذہنی طور پر انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے یہ بھی آرمون کو بوسٹ کرتا ہے بادام جو ہے تو لہٰذا اس کا استعمال اپنی زندگی میں اپنی خوراک میں ضرور رکھا کریں اس کے علاوہ اگر میں جہاں پر جو بادام کا بھائی ہے کاجو اس کے حوالے سے اگر بات نہ کروں میرے خیال میں پھر ٹاپکی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ کاجو جو ہے یہ جسمانی طاقت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کاجو ہمیشہ سردیوں میں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے یہ بہت کرم ہوتی ہے جو لوگ سیکس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو وہ کاجو کو اپنا زندگی میں اسپس کا استعمال کریں کاجو کے استعمال سے جسمانی تاکوچھ بال ہو جاتی ہے اور آپ کی امیون سسٹم جو ہوتا ہے اس کو یہ بوسٹ کرتا ہے تو ویسے ہر انسان کے لیے کاجو جو ہوتا ہے تین سے چار دانے اگر وہ کی کاجو کھا لے روزانہ تو جو لوگ خاص کر جسمانی کمزوری بھی ہے سست رہتے ہیں ڈیلی رہتے ہیں ان کے جسم میں زور نہیں ہوتا ہے یہ کاجو کا استعمال کریں گے تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ساتھوے نمبر پر جو لاشٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انجیر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ تھی انجیر خاص کر ایسے مرد ازراہ تو جن کو پیٹ کے بہت سارے مسائل رہتے ہیں اندروں مسئلہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری لاکھ ہو جاتی ہے یاد رکھیں اس چیز کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر پیٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کی باڑی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے جی استعمال کرنے سے شاوت میں جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوتا ہے قوت باہ جو ہے